وہ ہی نہیں روگے گا یہ مہینہ جب آئے گی آرمی شریف کا اس پروگرام کو بہت اچھی نسبت ہوگی سرکار بڑھے پیر صاحب سے کن سے سرکار بڑھے پیر صاحب سے حضرت نے کتنے اچھے انداز میں آپ کے سامنے قرام پیش کیے لیکن آپ نے یہی جزبہ اب ہے ایسا ہی اٹھنے ڈیک تھا بھائی بھنا دکھاؤ آنے والا یہ سوچے کہ فتہ پر کی پبلک فتہ پر کے لوگ اتنا چاہنے والے ہیں دیر کے اتنا چاہنے والے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہوش کو نہیں دیکھا ہاتھ کو نہیں دیکھا ہاتھ کسی کے لگا ہے لیکن ہاں سواندرہ کے لیے اٹھا سامنے والے کا حوصلہ ابزائی کرنا ضروری ہے میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا لیکن حضرت کے لیے حضرت کے لیے تو بات چل رہی ہے کہ حسین نے جنت خیرات کی نہیں بھی یہ رفت کی جنت سے سودا ایک بات بتائیے دولت اور پردھان جی کی اور بھیچے اسرار بھائی ایسا ہوگا بتان قریشی کی زمین نیازو بھائی بیچنے چلے گا بھائی زمین میری بیچے کلو مہشتر زمین میری بیچے مولانا زفیر الحسن زمین مولانا زفیر الحسن کی بیچے شائرہ اسلام زمین شائرہ اسلام کی بیچے خطیبہ اسلام ایسا ممکن ہے ارے بولو نہیں جس کی زمین بھائی بیچے جس کی دولت بھائی بیچے جس کی سمپتی بھائی بیچے جس کی ملکیت بھائی بیچے جس کی پروکٹی بھائی بیچے اب سوال یہ پیتا ہوتا ہے جنت تو رب کی ہے جنت تو رب کی ملکیت ہے رب جنت کا مالک رب ہے تو جس کی ملکیت بھائی بیچے گا تو جنت رب کی لیکن بہلوم دانا کیسے بیچ رہے ہیں بہلوم دانا کیسے بیچ رہے ہیں یہ بہی بہلوم دانا ہے چورائے پہ بیٹھے ہیں ملکیت کے کھلونے بنا رہے ہیں کھائے کے ارے برنے بھائی سماندہ بھولو بھائی آج بھائی بھولو ارے ہاتھ نکالو کھانی سوی چورائے پہ ملکیت کے کھلونے بنا رہے ہیں زبیدہ آتی ہیں زبیدہ کون ہے بہت نیک عورت نہر زبیدہ بھی مشہور ہے مکرے کے لئے سامنے سے گزنی بادشاہ کی ملکی ہے حارون رشید بادشاہ کی کہا بابا کیا بنا رہے ہو کہا جنبت آجا کہا پیچو گے کہا پیچ دمہ ایک منٹ میں کہا کتنے میں کہا دو دینار دو دینار لے زبیدہ کو آؤ نہ تاؤ دو دینار لیے جنبت لی حیل بھائی کی سرزمین پر کسی کی حمد کہ باب کی دولت باب کی موجودگی میں پیٹا بھیجے نہیں بھیج سکتا رب کی جنت کی حیثیت یہ کہ اللہ والا چورائے پر بنائے اور بھیج دے اور مصطفیٰ کے صدقے میں نبی کا جلوہ دیکھا جائے خدا کی حسودوں کا جلوہ دیکھا جائے کہا بہلو جانتے بابا لے دو آنے دو دینار لو دو دینار لو دیئے جنت لی بندو میں چھپایا چھپانے کے بعد شاہی محل میں پہنچ گئے کہاں پہنچی شاہی محل آروم بشین نے دیکھا کہ زبیدہ آنے کے چھپایا کہا زبیدہ کیا لائی ہو کہا جنت کہا گوڑیا بیٹو کہا کھیل ہے جنت کہا زبیدہ کو بڑی محبت ہے جنت سے جو مل جائے اس کو اٹھالاؤ انلاکہ اس محل میں رکھ لے اور شاہی محل میں کس چیز کی کمی ہے ایک سے عالی سے عالی سامان یہاں عمدہ سے عمدہ مال یہاں موجود ہے زبیدہ کس چیز کی ضرورت کسی چیز کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے یہ مٹی کا پلوگا کیا کرے گا زبیدہ نے کسی کی نہیں مانی اندر مکان میں پہنچ گئی جنت کو رکھ دیا مٹی کے گھر کو رکھ دیا رات کو نیابی بھی لیٹھتے ہیں رات کا پچھلا پہر گزرتا ہے کیا دیکھا گیا کہ جنت الفردوس ہے اس کے اندر ایک بہت خرصورت محل ہے اس محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے سبحان اللہ جس انسان نے ہاتھ نہیں پھارکا یہ سوچ گیا شاید اس کو تطریب اچھی نہیں لگ رہی یا وہ سو رہا ہے سبحان اللہ مہنو تانہ کے نام پر ایک مرتبہ بہت سبحان اللہ اللہ حارو رشین نے جیسے ہی دیکھا کہ جنت میں ایک محل اس محل پر زبیدہ کا نام لکھا ہے پسینے پسینے ہاں کھل گئی اٹھ کے بیٹھ گئے پھر لیٹھ گئے پھر اٹھ کے بیٹھ گئے اب کربٹے بدر رہے لیکن رات پوری نہیں ہو رہی ہے بڑی بام مشکل صبح سہرے سارے نمودان ہوا صبح کا سورج نکلا اور جیسا ہی شاہی محل سے باہر آئے کہا زبیدہ ادھر آؤ زبیدہ آتی ہے بادشا سلامت کیا ہوتا ہے آج صبحی صبح مجھے بلایا کیا بجا ہے کہا زبیدہ میں نے جنت الفردوج کو دیکھا ہے اس جنت کے اندر ایک بہت خوبصورت محل ہے اس محل کی پیشانی پہ تمہارا نام لکھا ہوا ہے زبیدہ تم یہ بتاؤ یہ محل یہ جنتی محل کہاں سے لے کر کے آئیں زبیدہ عرض کرتی ہے بادشاہ سلامت میرے سر کے تاج میرے مالک بس اسی چورائے پر بحلوب دانہ جنت بنا رہے تھے اور میں نے ان سے لیلی لے کر کے کہا زبیدہ ایک بات بتاؤ آپ کتنے پیسے کی جنت خرید کر کے لائیں کہا زبیدہ دینا اللہ اتنا کہنا تھا بادشاہ کھڑا ہوتا ہے اپنے بذیروں کو ساتھ میں لیتا ہے ریایہ کو ساتھ میں لیتا ہے شاہی جاؤ جلال کے ساتھ آن بان شان کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اسی چورائے پر جہاں پر بحلوب دانہ جنت بنا رہے تھے بحلوب دانہ ایک اللہ کی بارگاہ کے مست جس طریقے سے کل تھے اسی طریقے سے آج جیسے کل بنا رہے تھے ویسے ہی آج بنا رہے تھے پہنچتے ہیں اسلام علیکم بابا وآلہ السلام بتائیے بادشاہ سلامت کیسے تشریف لے کر کے آئے کہاں کل زبیدہ آئی تھی کہاں کہاں انہوں نے جنت خریدی تھی کہاں کتنے میں کہاں دو دینار کہاں جنت مجھے بھی چاہیے جنت مجھے بھی چاہیے جمعہ لوگ کرو جنت مجھے بھی چاہیے کہاں تم نہیں لگو کہاں بیچو بے کہاں بیچو بے کہاں اب ایک جملہ سمجھو جو لوگ نبی کی نبوفت پر اعتراض کرتے ہیں نبی کی نظرِ قرم پر اعتراض کرتے ہیں ان کے لئے جملہ دینا ارے نبی کے علمِ غیب پر اعتراض کرنے سے پہلے بحلو دانا کی نظر کو دیکھ لو نظرِ نبوفت سمجھ میں آ جائے گی بلائے نظرِ بلائے سمجھ لو دارنا بحلو دانا نے کہاں ٹھیک ہے میں جنت مجھتوں گاں ہارو نشیر نے کہاں بولو کتنے میں بیچ ہو گئے جملہ تیری پوری حکومت نہیں خرید پائے گی جملہ تیری پوری حکومت نہیں خرید پائے گی کہا بابا کتن دو دینار میں بیچی تھی رات اور رات اتنے رہے تہائی کیسے فرمایا زمیلہ پکایا دیکھنے کے لئے کرتے کری تھی تو دیکھنے کے بعد لیکن میں آیا ہے تو ہم نے کے لئے کہہ دیا اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اور اللہ کے ولیوں کو اللہ نے پاور دیا ہے جس کے چاہیں جنت بیچے جس کے چاہیں دولت دے جس کو چاہیں اولاد دے آپ جو ایک چیز پر اتراز کرے اس کا اپنا اتراز سے ہو سکتا ہے لیکن علایت پر اتراز نہیں کرسکتا ہے میں آپ کو ایک جنہ بتا دوں نبوت کو پہچاننا آسان ہے فلائیت کو پہچاننا آسان ہے ولیوں کے چار سو درجے ہیں کتنے؟ ولی کتنے قسموں کے ہوتے ہیں؟ ولی ہوتے ہیں چار سو قسموں کے پہنسا درجہ اللہ کس کو عطا فرمائے گا ہم نہیں جان سکتے لیکن ہمیں اتنا معلوم ہے کہ سرکار غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اندہ نے سارے بجیوں سے افضل بنایا ہے آئیے میں بارگاہیں غوثِ پارگاہیں عالی حضرت میں عزت پہنچتا ہوں سرکار غوثِ پاک کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو عالی حضرت غوثِ پاک کی بارگاہ میں پرتوانہ عزت کرتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے جسم میں سب سے اونچی جگہ کونسی ہے؟ جلدی بولا بھٹا بھٹا پورے جسم کے اندر پوری بھی یہ کاری کھلوں کے بتا دو کہ کونسی اونچی جگہ ہے جس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے؟ سر بھائی انسان کا سر پورے جسم کے اندر سب سے اونچا اور سب سے نیچا قطب میکنش آپ کے جانتش میکنش موسیقی